بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالا یوٹیو فیملی آج ہم ایک زبدر سب پلیٹر بنا رہے ہیں جو کہ میری اون کرییشن ہے اور اس میں میں نے آج ٹرائے کی ہیں چلی سی کباب جو کہ بلکل ایک نئی ڈیش ہے اس کے لئے ہم اس کو تین سٹیپ میں بنائیں گے سب سے پہلی جو پریپریشن ہے ہماری وہ ہے چلیز کی ریڈ والی میں نے لمبی والی مرچیں لی ہیں اور یہ میرا ایک خاص مثال ہے جس میں یہ ممپھلی ہے بادام ہے تیل ہے کشمش ہے سونف ہے دھنیا ہے زیرہ ہے تھوڑا سا اور اس میں صرف کالا نمک ملایا ہوا ہے میرچ کے بیج نکال لیں آپ اور اگر آپ کو اس کو مارکنگ دینی ہو تو تھوڑا سا گریل کر لیں میرچ کو جیسے چولے پہ تھوڑا سا سیک لیتے ہیں ونائے سے بھی اچھی لگتی کیونکہ یہ فرائے ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا گریل بے کروں گی چلی سیخ بنا رہے ہیں یہ مثالہ اس کے اندر ہم بھریں گے اس کے بعد سمپل جو کفتوں کے لیے نہیں ہوتا چکن کا کیمہ پولیا میں نے اور اس میں میں نے کیمے میں انڈا سبز میچ ادرک لیسن بیسن کالی میچ گرم مسالہ اور نمک ڈالا ہے لال میچ وغیرہ کا استعمال نہیں کیا بہت اچھی سی اس کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے انڈے اور بیسن کی وجہ سے اور کیمہ اگر اچھا پسا ہوا ہو یہ چکن کا کیمہ ہے حرام سے ہم اس کو جوڑ لیں گے اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو گریل بھی کر سکتے ہیں میں فرائے کر رہی ہوں فرائے کرنا ذرا بہتر رہتا ہے کچھا کیمہ ہے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مارکنگ کے لیے گریل کر لوں گے تین ایزی سٹیپ میں ہم یہ ڈش بنائیں گے رائس کھانے میں میں کچھ حرج نہیں سمجھتی لیکن اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی ویجی ٹیبلز کو آپ سٹر فرائے کر لیں تو ذرا اس کو ہیلڈی بنا لیں یہ مطلب رائس کا ایک ہیلڈی ویڈین ہے اب ہم جناب ہمارا دوسرا سٹیپ ہے ہماری چلی سیخ تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد اب ہم گالک رائس بنائیں گے تھوڑا سا پوائل مکھن جو بھی آپ کو پسند ہو ڈالیں دیکھ رہے ہوں گے میں نے کتنا کم لیا ہے اور اس میں دو لیسن کے کلوو لے کے میں نے چوب کر کے ڈالیں ہیں اس کے علاوہ جو میں اس میں چیز شامل کروں گی وہ ہوگی کڑی لیوز اور بیزل اور تھوڑے سے نا رائی بس اتنے یمی گارلک رائس یہ بنتے ہیں نا آپ خود بھی جب ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے تھوڑی سی رائی ڈالی ہے جب یہ سب چیزیں کریکل ہو جائیں گی ہمارا گارلک تھوڑا سا ہی رنگ چینج کرے گا بلکل اس کو براؤن نہیں کرنا یہ رائی میں ڈال رہی ہوں جیسے یہ کریکل کرے گی فورا ہم نے رائس ڈالنے کی کرنی ہے اور پھر رائس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گارلک کو کلر نہیں دینا اس کی خوشبو اس کا چنک اس کا ٹیسٹ رائس میں آئے اچھا لگتا ہے وہ تھوڑا سا بٹر یا گھی اور ڈالیں مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا رائس کو ایک گلیز سی دینے کے لئے تقریبا ہمارا یہ گارلک ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں بوائل رائس جو کہ پہلے سے بوائل کر کے آپ جس دن کوئی ڈش بناتے ہیں ایک آدھا باول آپ رکھ لیں رائس کا نیکس ڈے آپ یہ پلیٹر بنا سکتے ہیں رائس بوائل ہیں اور تھنڈے ہیں چپ چپے سے بنتے ہیں اگر آپ تازے گرم رائس لیں گے نا بس اب اس میں تھوڑا سا میں نے سالٹ ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر کے اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی ویجیٹیبلز کی طرف آ جانا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں دم وغیرہ نہیں میں دوں گی صرف مکس کروں گی اس کے علاوہ میں نے سالٹ ڈالا ہے اور کچھ نہیں ڈالا سب سے پہلے ہم نے بٹر یا آئل یا گھی جو بھی کچھ گرم کیا اس میں چاپ کر کے ہم نے گارلک ڈالا ہے بیزل ڈالا ہے کڑی لیوز ڈالیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالی تھی رائی اور رائس مکس کر دی ہمارے گارلک رائس تیار ہوگے اگلا ہمارا جو سٹیپ ہے اس کے لیے ہم نے صرف بیزل اور میں نے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کتنا سا بٹر یا آئل لیا ہے یہ ہیلڈی ایک پلیٹر ہے جس میں کہ بہت کم آئل میں اور بہت یمی اور ٹیسٹی چیز بنتی ہے اونینز سپینیچ اس کے علاوہ یہ ہے جناب ٹومیٹوز کیپسکم ہے کیبیج ہے اور کیرٹس ہیں ہلکا سا سٹر کریں گے نہ ہی سبزیوں کو رنگ چینج ہونا چاہیے نہ ہی ان کی جو کرسپنس ہے وہ بھی خراب ہوئی ہے یعنی کہ کرسپی نہ رہیں ذرا سی ایسے سوگی سی ہو جائیں ایسا نہیں کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے بہت شاک ہے کوکنگ کا میں چاہتی ہوں دیکھیں لوگ میری ڈیشیز کو ٹرائے کریں اور اس پہ کمنٹس کریں کہ کیسی بنتی ہیں اس میں میں بہت اب میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب نہ کیچپ ڈالنی ہے صرف انگریجنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کم ہیں اور بیسیک ہیں بالکل جو گھر میں آپ کو آرام سے مل جائیں گے کوئی آپ کو اس کے لئے شاپنگ پہ نہیں جانا پڑے گا سبزیوں میں گاجر ہے ٹیمارٹر ہے پالک ہے بندگو بھی ہے پیاز ہے ایسے ہی اس کو کرسپی تھوڑا سا سٹر فرائے کریں گے اس کے بعد میں اس میں ہاف کپ کے قریب کیچپ ڈال دوں گی جو کہ وہ بھی میں نے گھر میں ہی بنائی ہے بہت اچھی بنی ہے بڑی آثینٹک سی ریسپی ہے وہ بھی اور سمپل تو اتنی ہے کہ آپ سمجھیں ون پوٹ میل کی طرح میں نے کیچپ بنائی ہے ہاف کپ کے قریب اس میں ہمیں کیچپ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا بٹر لیا سبزیوں کو سٹر فرائے کیا اور یہ کیچپ اور اس کے بعد میں پنچ آف سالٹ سالٹ بھی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالوں گی اس سے زیادہ بلینک سا ٹیسٹ نہیں آتا بڑی اچھا سا اس میں ٹیسٹ آتا سٹی بے سٹیپ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا میں بلیک پیپر ڈال رہی ہوں تین سٹیپ میں میں اس پلیٹر کو کمپلیٹ کرتی ہوں اور فٹا فٹ بن جاتا ہے اور یہ تو آپ جب ٹرائے کریں گے تو کھا کے ہی مجھے بتائیں گے کہ کیسا بنا ہے میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ ایک اچھی ڈیشی کریئیٹ کروں لیجئے ہماری سبزیاں بھی سٹیپ رائے ہو گئی ہیں اور بس اس سے زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا رائس جب بھی کھائیں تو کوشش کریں کہ اس طرح ویجیٹیبل ساتھ رکھیں ایک تو فلنگ جلدی ہو جاتی ہے بنا رائس اگر سمپل رائس کھائے جائیں تو بہت وہ زیادہ کونٹیٹی میں کھائے جاتے ہیں لیکن اگر ساتھ ہی سی طرح ویجیٹیبل ہو یا کچھ اور ہو تو نہ صرف یہ ایک کمپلیٹ اور ہیلڈی میل بن جاتا ہے آپ تو یہ ڈائیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں یہ اتنے ہیلڈی ہیں ویجیٹیبل کی گوڈنیس ہے ساتھ رائس بھی ایک باول آتا ہے اس کے ساتھ بچیوی کیچپ میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی ہے ہاف کپ ہی آپ نے ڈالنا ہے یا ہاف بول چھوٹے والا چلیں جی اب ہمارے یہ تینوں سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے تو اپنا پلیٹر ڈیکوریٹ کرتے ہیں رائس رکھے ہیں میں نے بیچ میں جو کہ میں نے گارلک رائس بنائے تھے سائیڈ میں ہم اپنی کرسپی سی ویجیٹیبلز رکھیں گے جو سٹر فرائے کی ہوئے ہیں میں اور میرا بیٹا اب اس کو انشوائے کریں گے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ نے میں نے اتنے ایزی اور ڈیٹیل میں سٹیپس میں یہ ریسپی آپ کو بتا دیا کہ میرے خل کوئی بھی بنائے گا تو آرام سے بن جائے گی اور انگریڈینٹ بلکل بیسک ہیں بلکل گھر کے انگریڈینٹ ہیں تھوڑا سا میں نے گریل کر لیا تھا فرائے کیوی نیم چلی سیکھ جو میں نے کباب بنائے ہیں کشمش کا اس میں ایک بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے جب اسے کھاتے ہیں سپائیسی ہے یہ چلی میں یہ نہیں کہوں گے کہ یہ تیک ہی نہیں ہے تو جو سپائیسی فوڈ پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے یہ دیکھیں آپ چاہے ڈائیٹ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے بہت ہی ہیلڈی اپشن ہے بہت ہی ہیلڈی ہے تھنکیو سو مچ فر دس وچنگ سبسکرائب می چینل